الحمد للہ رب العالمين بھبت اللہ رب العالمين آپ کے بیٹھنے کا اندال انفرادی ہے آپ کے سونے کا اندال انفرادی ہے آپ کے بولنے کا اندال انفرادی ہے آپ کی سماعت کا اندال بھی انفرادی ہے آپ کے سجدے کا اندال بھی انفرادی ہے آپ کی عبادت کا اندال بھی انفرادی ہے سخاوت بھی انفرادی ہے شجاعت بھی انفرادی ہے عبادت بھی انفرادی ہے میرے نبی کا مکہ کا قیام بھی انفرادی ہے غارِ حرام میں جا کے بیٹھنا اور یکسوہ کے اللہ کا تصور کرنا بھی انفرادی ہے جبرائیل کا پیغام لانا بھی انفرادی ہے کلام اللہ کا نزول ہونا بھی انفرادی ہے پہلے نبیوں کو کتابیں ملیں صحب ملے آمنہ کے لار کو کلام اللہ ملائے فرمای جبرائیل کی آمد بھی انفرادی ہے نبوت کا تاج انفرادی ہے اور اس صادت کا پیغام انفرادی ہے میرے نبی کا مکہ کرانا انفرادی ہے آپ کا نظر اٹھا کے دیکھنا انفرادی ہے نظر جھکا کے پیٹھنا انفرادی ہے نظر گھما کے دیکھنا بھی انفرادی ہے میرے نبی کی انگلی کا اشارہ انفرادی ہے میرے نبی کے پانچ انگلیاں زمین پر رکھ کے چشموں کا جاری ہو جانا بھی انفرادی ہے میرے نبی کا ملی اشارہ کر کے پہاڑوں کو بلالینا انفرادی ہے پہاڑوں تک دوڑ کے آنا انفرادی ہے درختوں کو بلالا انفرادی ہے واپس بھی لینا انفرادی ہے جانوروں کا کلام کرنے کا انداز انفرادی ہے پہاڑوں کی گرتبو پتروں کا کلام انفرادی ہے میرے نبی کی شجعات انفرادی ہے سواریاں انفرادی ہیں میرے نبی کے معراض کا صفق انفرادی ہے براق انفرادی ہے تمام امبیاء کی امامت کا انداز انفرادی ہے میرے نبی کا آسمانوں پہ پہنچنا انفرادی ہے صدرت منطحہ سے آگے جانا بھی انفرادی ہے عرش بری تک پہنچ جانا بھی انفرادی ہے اور اب کا گرتبو کرنے کا انداز بھی انفرادی ہے عرب دل جلال کی عطا بھی انفرادی ہے نماز کا تخفہ ملنا بھی انفرادی ہے میرے نبی کا روزہ رکھنا بھی انفرادی ہے یعنی آپ نے تین دن لن مسلسل روزہ رکھا اور اختار بھی نہیں کیا یہ بھی آپ کا انفرادی ہے میرے نبی کا پتھر پیٹ پہ باندھنا بھی انفرادی ہے اختیاری زندگی رکھ سے طلب کرنا بھی انفرادی ہے معجزہ شک کے کمر بھی انفرادی ہے میرے نبی کا جنت کی سیر کرنے کا انداز بھی انفرادی ہے میرے نبی کی ازواج کا مقام بھی انفرادی ہے آلات کا آل کا مقام بھی انفرادی ہے میرے نبی کی اصحاب کا مقام بھی انفرادی ہے میرے نبی کی امت کا مقام بھی انفرادی ہے میرے نبی کی حجرت کا انداز بھی انفرادی ہے حجرت کے ساتھی کا مقام بھی انفرادی ہے میرے نبی کے یاروں کا مقام بھی انفرادی ہے میرے نبی مدینہ میں پہنچے وہ مدینہ منورہ میں استقبال کا انداز بھی انفرادی ہے تولع البدر علینا من سنیات الوداعی واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یہ انداز بھی انفرادی ہے میرے نبی کا مدینہ کا قیام بھی انفرادی ہے میرے نبی کا 63 سالہ زندگی کا سارا سفر دن بھی انفرادی رات بھی انفرادی میرے نبی کا پسینہ بھی انفرادی ہے مجھ کو عمبر سے زیادہ بھیکنے والا جس چہر میں آپ نے قیام کیا اس چہر کا مقام مدینہ کا بھی انفرادی ہے آپ سوچیں گے کہ دنیا میں تو اور بھی بڑے شہر ہیں لیکن مدینہ جیسا تو کوئی شہر بھی نہیں ہے اللہ نے مدینہ کو پیدے تو یسرے بتا جب آمنہ کے لال میں قدم رکھا تو منفرہ بنا دیا اب قیامت تک یہاں انوارات برسیں گے وہ تو مدینہ ہے جس کی فضا بھی معتر ہے معامبر ہے جس کی بٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے جہاں ستن ہزار فرشتہ اور اززانہ اترتا ہے درے مستقا پہ حاضری دے کے واپس جاتا ہے قیامت تک لوڑ کے نہیں آئے گا فرمایا مدینہ وہ جگہ ہے جہاں آتا قرآن اترا تو مدینہ میں فرمایا کہ نماز کے بعد حج کا حکم ملا تو مدینہ میں زکاة کا حکم ملا تو مدینہ میں پردے کا ملا تو مدینہ میں جمعہ کا ملا تو مدینہ میں عیدین کا ملا تو مدینہ میں قبلہ تحویل قبلہ ہوا تو مدینہ میں پہلی مسجد بنی تو مدینہ میں پہلی آزان ملی تو مدینہ میں پہلی قبر بنی تو وہ جنت البقی بھی مدینہ میں اوہر پہاڑ جنت کا بھی مدینہ میں آمنہ کے لال کی قبر بنی تو مدینہ میں فرمایا دیاز الجنت ہے تو مدینے میں فرمایا کہ وہ مسجد نبی جس کو دیکھنا بھی عبادت وہ مدینے میں ازواج مطاہرات بھی مدینے میں ابو بکر عمر عثمان بھی مدینے میں دس ہزار میرے نبی کے ولاؤں ان کی قبریں ہیں تو مدینے میں فرمایا مدینہ ہے المدینہ تجوز ام من الجنہ اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے فرمایا آپ کا شہر بھی مدینہ انفرادی ہے دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں لیکن قربے قیامت میں وہاں فتنے بھی آئیں گے دجال بھی جائے گا لیکن مدینہ وہ شہر ہے جہاں دجال بھی نہیں جا سکے گا مدینہ وہ شہر ہے جہاں ایمان جا کے پناہ لے گا اِنَّ الْاَیْمَانَ لَيَعْرَضُ عِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرَضُ الْحَيَّةُ عِلَى جَفْرِحَا فرمایا ساری دنیا سے ایمان بچا جان بچا کے میرے مدینے میں پناہ لے گا یعنی مدینہ ہے یا جنت ہے فرمایا کہ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا کیونکہ جنت میں جنت میں منافق نہیں جائے گا اور مدینے میں منافق نہیں بچے گا فرمایا ایمان والا جنت میں جائے گا اور مدینے میں ایمان ہی چلا جائے گا تو جنت کا اور مدینے کا ایسا کلکشن ہے کہ جنت کا سردار مدینے میں اعرام فرما ہے فرمایا جنت کی چابیاں جن کے ہاتھ میں دی جائیں گی وہ مدینہ میں ہیں فرمایا جنت کا سردار جنت کے آٹوں دروازے جس کے لئے کھولیں گے وہ مدینہ میں ہے مدینہ ہے جہاں انوارات کی بارش برس رہی ہے فرمایا ساری دنیا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گے تو فرمایا کہ اس طب سے پہلے جو قبر کھولے گی وہ مدینہ میں آمنہ کے لالکی کھولے گی فرمجد الجلال کی پہلی نظر آپ پیچھے جو بیٹھے ہیں اب وہ سبحان اللہ نہیں آتا اب یہ زور سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں اور ان کی آواز میں کہہ لیں بچے ذرا ایستا کہہ لیں پیچھے والے ذرا زور سے لگا دیں سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رشق المیدان جو بننا ایک دفعہ سبحان اللہ کے دے میرے اللہ کا تراغوہ دا سواب سے بھر جاتا ہے والحمدللہ سبحان اللہ یم لہو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پورا کا پورا سواب سے بھر جاتا ہے اللہ کا قراض فرمایا جب بندہ کہتا ہے والتکبیر یم لہو بین السمائی والارض جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمان اور زمین کا خلابی عجر و سواب سے اللہ بھر دیتی ہیں فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہے گا آرش والے رب دل جلال سے ملاقات کر کے آنہ کے لاز جب آنے لگے پہلے جب آپ قریب اچھے پہنچے فہراد آئیں یا خلانہ لئے آپ کے دل میں آیا کہ جوتا تو اتار دوں میرے اللہ کا عرش بڑا پاک ہے فنا دا غمبہو رب دل جلال عواضی یا محمد اے میرا محمد کملی والا لیمازہ اردتا انتا پھلانا لئے کیوں ارادہ کیا ہے کہ جوتا اتار دے گا میرے مولا آرش بریئے پاک ہے میں نے سوچا آخر میرے موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کو وادی کی اندر تور پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے جوتا اتروا دیا تھا اللہ مجھے بھی نہ حکم مل جائے کہ جوتا اتار دوں فقال ربو یا محمد رب دل جلال فرمایا میرا معبوب انکانا موسیٰ اراد وانتا المراد اگر میرا موسیٰ ارادہ ہے تو تو میرا مراد ہے وانکانا موسیٰ محب وانتا المحبوب وانکانا موسیٰ طلب وانتا المطلوب فسالی انی سمیعن مجیب میرا معبوب آپ پھر اسے سوال کرتے جائے میں آپ کا رب سنتا بھی جاؤں گا قبول بھی کرتا جاؤں گا یا ربینی لا اصل کا آمنت اللذی ولدتنی میں آج اپنی امام نہ کا سوال بھی نہیں کرتا جس نے مجھے جناب بیدا کیا ولا حلیمت اللذی ارزا تری نہ حلیمہ سادیہ کا مطالبہ کرتا ہوں جس نے مجھے پالائے ولا فاطمہ ابنتی نہ اپنی بیٹی فاطمہ کا مطالبہ کرتا ہوں ولیکن امتی اللہ لیکن میں اپنی امت کا تیرے سے سوال کرتا ہوں فرمایا میرا مبوب آپ کو امت کے ساتھ اتنی بیربان ہے یا نبی الرحمہ اے رحمت والا میرا نبی آپ کو اپنی امت کے ساتھ اتنی پیار ہے اتنی شفیق ہے تو میرا بھی وعدہ ہے کیاو کیا مد کے دن فرمائیں گے یا یا ربی امتی 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 میں بھی آکا رب وعدہ کرتا ہوں میں بھی جواب دوں گا یا حبیبی رحمتی 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 قیامت کا دن آئے گا قیامت کا دن آئے گا آمنہ کے لال اللہ کے عشق ساتھ ٹھیریں گے اللہ کے عشق ساتھ فرمایا میں دائیں جانب اللہ کے عشق ساتھ ٹھیروں گا نباو الحمد فی یدی اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے گا اللہ باق آواز دیں گے جتنی نیک لوگ ہیں میرے عشق کے نیچے آ جائے اب اللہ عشق کے نیچے چلے جائیں گے حافظ آ جائیں میرے عشق کے نیچے کاری آ جائیں میرے عشق کے نیچے عالم آ جائیں وعظ آ جائیں دعی آ جائیں سخی آ جائیں مجاہد آ جائیں قاضی آ جائیں باپردہ آ جائیں باحیاء آ جائیں میری عشقے نیچے ذاکرین آ جائیں اللہ فرمائیں گے میری عشقے نیچے جمع ہو جاؤ اللہ یہ گناہ گار کہاں جائیں گے فرمایا تم میرے نبی کی رحمت میں چلے جاؤ ان کے جھنڈے کے نیچے گناہ گار اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے جلے جائے گے اور نیک اللہ کا عشقے نیچے جلے جائے گا اے میرا نبی آپ چاہتے ہیں کہ میرا باپ کو آخری نبی بنا دوں فرمایا جی میرے مولا آپ میں بھی چاہتا ہوں آپ مجھے آخری نبی بنا دیں حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں لیکن پھر بھی رب دل جلال نے فرمایا میرا شان والا نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو آخری نبی بنا دیں اگر آپ کی جازت دیں تو ہم آپ کے بعد بھی نبوت قیامت تک جلائے رکھیں گے فرمایا نہیں میرے اللہ مجھے آخری بنا دیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ حَدِبٍ بِرْعِجَالِكُمْ مَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ نے فرمائے اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِينَ مَنْ آخری نبی ہوں مِرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وَلَا رَسُولَ عَبَادِي رَسُولَ بھی نہیں آئے گا فرمایا جو کتاب بھی لیے کے بعد کتاب بھی نہیں آئے گی آخری کتاب ہے آخری دین ہے آخری امت ہے فرمایا اللہ نے فرمایا جا میرا محبوب آگ کی آگ بھی آخری آگ کی امت بھی آخری اپنی امت کو جا کے میرا سلام پہنچا دینا بڑا خوش نصیب ہے تو ٹنڈو اللہ یار میں پیدا ہونے والا مسلمان جس نے کلمہ پڑا اللہ الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ تیرے رب نے تجھے عرشِ بری سے سلام بھیجائے فرمایا ساتھویں آسمان پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملکات ہوئی فرمایا اللہ کے نبی روکے دیرا میرا پیغام بھی سنتے جائیں کیا پیغام ہے فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام پہنچا دینا فرمایا امنا کے لال کو سلام بھیلا ہے تیرے لیے پیغام ساتھویں عد عرشِ بری سے رب دل جلال نے بھیجائے اور ساتھویں آسمان سے ابراہیم علیہ السلام نے بھیجائے پھر فرمایا امنا کے لال جب حجت ان ودا میں بیٹھے تھے ایک لاکھ چوبیس ازار میرے نبی کے غلام بھی موجود تھے فرمایا مرد بھی تھے خواتین بھی تھی اس کے اندر بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے امنا کے لال نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں تم میری امانت آگے پہنچا دینا کبلی والا ہمارے ماں باپ قربان قربان ہو جائیں بتائیں وہ کونسی امانت ہے جو ہم نے آگے پہنچا دی ہے فرمایا میرا سلام امانت ہے آگے پہنچا دینا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان کو بتانا وہ آگے پہنچا دے گے یہ میری امانت کی آمت تک لوگ پہنچاتے جلے جائیں تو آپ کہنے والیکم سلام والیکم سلام امنا کے لال کا سلام بھی تو نے جواب دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی دے دیا یا رب سلی وسلم دا امن ابدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہمیں ہم تو صلاة و سلام بھی آمنا کے لال کے اوپر بھیج دیئے فرمایا سلام کو افشود سلام سلام کو آم کرنا بخل نہ کرنا خاموشی سے نہ گزر جانا خامن بیوی کو سلام کرے بیوی خامن کو سلام کرے بھائی بھائی کو سلام کرے شاگرد استاد کو کرے استاد شاگرد کو کرے راہ گزر راہ گزر کو سلام کرے یہ نہ ہو کہ میں کیوں سلام کروں میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں پہچانتا بھی نہیں ہوں نئی نئی کلمہ کو اے سلام تو کرنا پڑے گا آمنا کے لال نے فرمایا مدینہ منورہ میں اب افشود سلام حطع متام فسلو باللیل والنا سنیام اور رات کو نماز کے لئے بھی اٹھا کرو جب دنیا سو رہی ہو تیری تار رب دل جلال سے لگ جائے فرمایا سلام کو آم کرنا نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک تم سلام نہیں کروگے اور کہو گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے گھر میں جاؤ کوئی بندہ موجود نہیں مسجد میں جاؤ کوئی بندہ نماز ہی موجود نہیں پھر بھی تو سلام کا حکم ہے کیا طریقہ سلام کا خالی گھر خالی مسجد تجھے خالی نظر آتی ہے لیکن میرے اللہ کی دیگر مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے جب کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یہ سلام ہوتا ہے خالی مسجد میں جانے کا فرمایا جب قبرستان سے گزرو وہاں بھی کہتے جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور اسلام نے ہمیں تو قبرستان والوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دے رکھتا ہے جب میرے مولا تمہیں مدینہ لے جائے آمین کہہ دیں یا اللہ اسی رمضان میں نصیب فرما میرے اللہ دو سال ہونے والے ہیں مدینہ نہیں جا سکے میرے مولا آنکھیں تو ترس رہی ہیں میرے مولا دل بھی قرار ہے بے چہے میں کب دوبارہ آنکھیں ٹھنڈی کر کے آئیں گے قبرِ رسول کو جا کے دیکھ کے آئیں گے دل کے دکھ درد جا کے بھانٹ کے آئیں گے آمین کے لالے فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس نے گویا مجھے دیکھ لیا اور جس نے میری قبر کو دیکھ لیا قیامت کے دن میں محمد اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا فرمایا کہ جب آپ قبرِ رسول پہ پہنچیں گے تو آپ کو سلام کرنا ہے کیسے سلام کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا امام الانبیائی والمرسلین وخاتم النبیین فرمایا ایک قدم آگے ہٹھ کے پھر سلام کرنا ہے اسلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آگے ایک قدم اور ہٹھ کے پھر سلام کرنا ہے اسلام علیکہ یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے ہٹھ کے پھر سلام کرنا ہے اسلام علیکہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل اسلام علیکم یا جميع ملائکت اللہ فی الارض سب کو سلام کر کے پھر بقی میں جانا ہے وہاں بھی سلام کر کے آنا ہے فرمایا اسلام تھی تو دعا ہوتی ہے آمن کے لال کا پیغام ہے تو جاتے جاتے بڑی دعا تو نہیں دے سکتا اتنی تو کہہ سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و روح اور جواب دینا بھی پڑے گا وعلیکم سلام مسلمان کے لئے کافر کے لئے سلام نہیں ہے کافر کو آپ سلام نہیں کریں لیکن اگر میرے مولا میری زمان نہ کام کرے میں سلام کیسے کروں فرمایا ہاتھ سے سلام کر سکتا ہے یہ بھی سلام ہے آنکھ کے اشارے سے کر سکتے ہو گردن جھکا کے کر سکتے ہو کئی اندازیں سلام کرنے کے زمان میں طاقت نہیں ہے تو گرامیوں بھی سلام کر ہاتھ ملا کے سلام کریں سنتیں آمنہ کے لال نے مصافہ فرمایا معان کا فرمایا یہ بھی سلام ہے ہاتھ سے تسکین ملتی ہے اور معان کے سے تو قلب انسان کا سکون باتا ہے فرمایا آمنہ کے لال جیسا حسین و جمیل قینات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں آخری بات ہے مابو کا حسن و جمال نرالہ ہے شان بھی نرالی ہے فرمایا حسن یوسف دمیعی سا یا دے بے زوداری آنچِ خوباں ہما دارند کے تو تنہا داری سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور آمنہ کے لال کی خالی قدا ہی ایک طرف اللہ نے انبیاء کو قرون میں پکارا ہے یا آدم یا نوح یا داود یا زکریہ یا ابراہیم یا یحییٰ یا موسیٰ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی فرمایا یا ایوہا نبی اللہ نے آوازی اپنے بابوں کو فرمایا یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدسر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین فرمایا یا مکلال کی باری آئی والزحا واللیل ازا سجا جب محبوب کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَا جب محبوب کی باری آئی عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ جب محبوب کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب محبوب کی باری آئی فرمایا اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ حُسْن بِنِ الرَالَىٰ شَان بِنِ الرَالِىٰ اَمَّا اَشْهَ سِدِيكَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ نَا 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 فرمایا محبوب کو دیکھا امبنیاں بھی کٹوا دیں یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے ان کے چہرے پہ نظر ٹکٹی نہیں تھی اور آمنہ کے لال ایسے حسین و جمیل تھے کہ چہرے انور پہ نظر پڑ جاتی تو پھر ہٹتی ہی نہیں تھی اللہ ہم سب کو آج کی رات محبوب کا دیدار کروا آمین کہہ دے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا جن کو روزانہ تیرے محبوب کا دیدار ہوتا ہے یا اللہ چلو روزانہ نہیں ہوتا کبھی تو دیدار کروا دیا اللہ ہم بھی تو تیرے نبی کے عشاق میں ہیں کلمہ گوئے اور امید لگائی ہے یا اللہ ہماری بہنوں کو دیدار کروا ہماری ماں کو دیدار کروا با پردہ با حیاء سواتین کو بھی دیدار مصطفیٰ کرا یا اللہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم نکلال کا دیدار تو ضرور کروا اور ایک نظر اپنی علفت و محبت کی ہمیں بھی نصیب فرما آمین یا الہ العالمین بجاہ نبی کل کریم حبیبنا و شفیعنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا آپ میرے ساتھ پڑھتے دوراتے جائیں جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العزید استغفر اللہ تعالی ربی من کل زم و اتوب الی آبند باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالی و البعث بعد الموت یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے کفر سے بدعت سے چوری سے جور سے زنا سے غیبت سے ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما اشہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریک و اشہد انہ محمد عبده و رسول مبارک و میری اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں اور ان کے بدلے میں نیکییں عطا ہو گئی ہیں نسبت جنہوں نے ارادہ کیا ان کو مدینے والے آقا علیہ السلام کی نسبت بھی مبارک ہو فجر کی نماز کے بعد دروشی کی تصویح زور کی نماز کے بعد تیسر اکل مشریف عصر کے بعد پہلا اکل مشریف مغرب کے بعد اللہ واللہ ذکر اداہی عشاء کی نماز کے بعد استغفار پانچ گرہ نمازوں کے ساتھ یہ تصویحات پڑھیں گے نا اللہ تعالی عمل کی توفیق دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رم العالمین ایک منٹ کے لئے اللہ کا ذکر کر لیں آنکھیں مند کر لیں گردن جو کاری دل کی طرح اور دل میں یہ خیال دماغ کے بیٹھے اللہ 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 اللہ